آج کی اس ویڈیو میں ایسی نوکھی ٹپ شیئر کروں گی جو آپ نے زندگی میں نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی اور مزید جو ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہر ٹپ میری زندگی کا نچوڑ ہے ہر ٹپ ایک سے بڑھ کے ایک ہے جو آپ کی زندگی کے کاموں کو آسان بنا دے گی چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف سلام علیکم ویلکم ہے یوٹیو فیملی کیسے آپ سب مید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک سب سے پہلی ٹپ میری اس طرح نلکیوں کو لے کے نلکیاں آپس میں علج جاتی ہیں تو پھر ایک ایک نلکی کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو کپڑے جب سلائی کرنے ہو نلکی کی ضرورت بڑی پریشانی بن جاتی تو آپ لوگوں نے اس طرح ربڑ بین لے لینے اور چار پانچ نلکیاں پکڑنی ہیں اور ربڑ بین اس کے اوپر چڑھا دینا ہے آج میں آپ کی مشکل کو آسان کرنے والی ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی طرح چار چار پانچ پانچ نلکیاں پکڑتے جانا ہے اور ربڑ بین اوپر چڑھاتے جانا ہے اگر ربڑ بین نہیں ہے تو اس طرح ایک نلکی لے لیں اس کا دھاگہ بانتے جائیں تو اس طرح کر کے آپ لوگ اپنی ساری نلکیوں کو لیدہ لیدہ کر کے آپ لوگ رکھ لیں کیونکہ اس طرح دھاگہ جب ہم کٹھی رکھتے ہیں نا تو ایک دھاگہ دوسرے کے اوپر اول جاتا ہے دوسری کا تیسری کے اوپر اول جاتا ہے تو نلکیاں خراب ہو جاتی ہیں تو ہم ایسا کیا کام کریں بھی ہماری نلکیاں خراب نہ ہو ہمارے پیسے بھی بچیں یہ بہت مہنگی نلکیاں آ رہی ہیں تو یہی کریں بھی آپ لوگ ربڑ بین لے لیں سستی سی ربڑ بین آتی ہے گھر میں ویسے بھی ہوتی ہیں تو آپ لوگ اس طرح ربڑ بین چڑھا کے رکھ لیں اور پھر آپ لوگ اس طرح آئیس کریم والا کوئی ڈبا کوئی مطلب باہر سے کوئی بھی ڈبا ہمارے گا ارٹیفن آیا ہوتا ہے نہیں تو اس طرح کوئی پکڑ لیں تو اس طرح ساری نلکیاں رکھ لیں تو آپ کی نلکیاں کبھی بھی نہیں رجیں گی نیکس میری ٹیپ ہے جی اس طرح بٹن کو لے کے اگر نلکیاں سمیٹ کے رکھنی ہیں تو بٹن بھی ہم نے سمیٹ کے ہی رکھنے ہیں تو ہمارے جو بٹن ہے نا یہ ہم جہاں بھی بھی رکھتے ہیں یہ بکھر جاتے ہیں تو ایسا کیا کام کرے گی ہیں ہمارے بکھرے نا تو ہم نے لینی ہے جی دو تین ایک دو سیفٹی پین جتنی بھی آپ کے پاس سیفٹی پین ہے جتنے بھی بٹن ہے آپ لوگ انہیں سیفٹی پین کے اندر بٹن ڈالتے جانا ہے یہ ایک سیفٹی پین کے اندر بیس سے پچیس بٹن ڈال لے جاتے ہیں جتنے بھی آپ کے بٹن ہے آپ لوگ اس طرح سیفٹی پین کے اندر ڈال دیں آپ کے بٹن یقین کریں جب بھی آپ ڈونڈیں گے چاہے ایک بٹن ڈونڈیں یا چاہے مختلف کلروں کے بٹن ہے آپ لوگوں کو ضرور ملیں گے اور سامنے ملیں گے نہیں تو ہم ایک بٹن رکھ دینا تو وہ ہمیں ملتا نہیں ہم بٹنوں کے اندر اس طرح بٹن ڈال کے رکھیں گے تو ہمارے بٹن گمیں گے بھی نہیں اور ہمارے آنکھوں کے سامنے رہیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سیفٹی پین میں رکھ لیں ڈال کے اور آپ لوگوں کے بٹن بھی سیف ہو جائیں گے اور آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی ہے نا مزے کی ٹیپ اس طرح سیفٹی پین ہماری پڑی ہوتی ہے اس میں بٹن ڈال کے رکھ دیں تو ماشاءاللہ اچھے بھی لگتے ہیں اور مشین کے اندر رکھ دیں چاہے کی ڈبے کے اندر رکھ دیں تو سیف رہیں گے نیکس میں ٹیپ ہے جی اس طرح بیگ کو لے کے بیگ کی زپ خراب ہو جاتی ہے تو اتنے مہنگے بیگ آتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بیگ کیا ہوتا ہے بکار ہو جاتا ہے تو ہم بڑی پریشانی بھستے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے جی نیل کٹر لے لینا ہے اگر زپ آپ کی آڑ رہی ہے اور صحیح طرح بند نہیں ہو رہی تھا آپ لوگوں نے نیل کٹر لے لینا ہے چاہے پلاس لے لینا ہے ہلکا سا دبانا ہے اس کی زپ کو ہلکا سا دبانا ہے پلاس کے ساتھ کیا دباتے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ دبایا جاتا ہے اور زپ ٹوٹ جاتی ہے نیل کٹ کے ساتھ دبائیں گے تو تھوڑا سا کم ہی دبایا جائے گا اور آپ کی زپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی اگر آپ کی زپ کہیں سے بند ہو جاتی ہے کہیں سے کھولی رہتی ہے تو یہ آپ نیل کٹر کے ساتھ دبا دیں نہیں تو آپ پلاس لے لیں پلاس کے ساتھ تھوڑا سا دبائیں اور آپ کی زپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی میں نیکس میری ٹیپ ہے جی اس طرح ٹیتھ برش کو لے کے ٹیتھ برش ہم کیا کرتے ہیں ڈیلی کرتے ہیں جب برش کرتے ہیں تو اس کے بعد دوسرے دن کرتے ہیں پھر پیسٹ رہ جاتی ہے بچے سہی درہ نہیں کرتے بھئی تو اس طرح آپ کے پاس ٹوٹا ہوا کپ پڑا ہوا تھا آپ لوگوں نے گرم پانی لے لینا اور ہفتے میں ایک یا دو دفعہ کیا کریں اس کے اندر اپنا برش رکھ دیا کریں اپنے بچوں کا رکھ دیا کریں جتنے بھی کپ ٹوٹ جاتے ہیں پھینکا نہ کریں اس طرح کے کام آ جاتے ہیں اور ایک کپ میں سارے برش نہیں رکھنے لیدہ لیدہ کپ میں ہر کسی کا برش رکھنے اور اس طرح رکھیں گے ہفتے میں ایک یا دو دفعہ تو آپ لوگوں کے برش بھی صاف رہیں گے اور آپ لوگوں کے جو برش کے یہ دندے وغیرہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں گے اور جتنے بھی اس کے اندر بکٹیریا وغیرہ وہ بھی قتم ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ لوگوں کے دانت بھی بالکل ٹھیک رہیں گے یہ ہفتے میں ایک یا دو دفعہ تین دفعہ جب یاد آئے آپ کر لیا کریں میں بھی ایسے کرتی ہوں ٹوٹے ہوئے کپ میں نہیں پھینکتی جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں انہیں کے اندر گرم پانی کر لیتی ہوں اور لیدہ لیدہ کپ کے اندر برش ڈال کے رکھ دیتی ہوں جب نکالتی ہوں برش ماشاء اللہ صاف ہو جاتا ہے نیکس میٹی پہ جی اس طرح پیاز کو لے کے ہم دیکھیں ہم نے سرسوں کا تیل لگانا ہے ہم نے پیاز کی اوپر سرسوں کا اچھی طرح تیل لگا لیا نا یہ میں آج ایسی ٹیپ شیئر کرنے والی ہوں جو آگے جا کے آپ لوگ کے بہت کام آنے والی ہے اس طرح آپ لوگ پیاز کے سلائس تو آر لیں چھوٹے چھوٹے کر کے آر لیں پیاز کے سلائس سلائس کیوں کہ اس پیاز میں آپ لوگ کو پتہ ہے اس کی سمیل بہت زیادہ بہت سٹرونگ ہے آپ بالوں کو لگا لیتا ہے اس کی سمیل چار دن نہیں جاتی تو یہ آپ کے جو میں دگا ڈال لینا ہے ان کا ہار بنا لینا ہے ان کا ہار بنا کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ کے کچن میں مکھیاں مچھر اب آئیں گی ضرور کیونکہ آگے سردیاں آنے والی ہیں تو بہت زیادہ مکھیاں مچھر آ جاتے ہیں تو یہ آپ لوگ لٹکا دیں گے کوئی کیل وغیرہ لگا کے وہاں پہ یہ ہار اس کا لٹکا دیں گے تو آپ کے کچن سے پیاز کی سمیل لائے گی تو مچھر مکھیاں جو آنا وہ باغ جائیں گی تو آپ لوگ پریشان نہیں ہوں گے جب کھانا بنا رہے ہونا اس کے اوپر مچھر بیٹھتا ہے یقین کریں بڑا بورا لگتا ہے اس طرح ہار بنا کے کہیں پہ بھی لٹکا دیں نیکس میری ٹیپ ہے جی اس طرح آلو کو لے کے آلو کی آپ لوگوں کے ساتھ ایسی ٹیپ سے بتانے والی ہوں بھی آپ لوگ دیکھ کے حران رہ جائیں گے آپ لوگوں نے ایک فوق لینے آلو کے دو حصے کر لینے اور آلو کے اندر آپ لوگوں نے اس طرح فوق کے ساتھ سراہ کرنے ہیں جب سراہ کریں گے تو ان کا نا جوس نکلنے شروع ہو جائے گا پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کے سنکھ نلکے ٹوٹیاں جتنے بھی کالے ہو چکے آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈالنا ہے جی میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا آپ لوگوں نے تھوڑا سا ڈال لینا اور بعد میں یہ آلو کا جو میں نے جوس نکالا ہوا ہے اور آلو کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو اس طرح ملنا شروع کر دینا اچھی طرح ملیں جہاں پہ آپ لوگوں کیونکہ داگ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ اچھی طرح رگڑے یقین کریں آپ لوگوں کے سنکھ اور نلکے ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ لوگ نیو لے کے ہیں دیکھیں میرا سنکھ کتنا گندہ ہوا ہے میں نے چار پانے دن سے اچھی طرح دویا نہیں کیونکہ میں نے ویڈیو بنانی تھی تو یہ آلو ایک لے لیا میں نے چاہے آپ لوگوں کا آلو خراب بھی وہاں وہ کاٹ کے لے لیں نیا ناز آیا کریں تو میرے پاس یہ ہی تھا میں نے یہ کاٹ کے اوپر میٹھا سوڈا لگا کے آپ لوگ یہ صاف کریں یقین کریں آپ لوگ کے بیسن کے نلکے سنکھ کے نلکے واش روم کے نلکے جتنی بھی نلکے ٹوٹیاں بھی سنکھ ہیں وہ سارے صاف ستھرے ہو جائیں گے ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ واش کر کے اس کو دکھاؤں گی اچھی طرح دیکھیں میں نے تو جلد جلد ویڈیو بنانی آپ لوگ پانچ منٹ لگائیں گے تو اور چمک جائے گا ماشاء اللہ دیکھ لیں میرا چمک گے تو یہ میں ابھی اور کروں گی اس کو میں چھوڑوں گی نہیں آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتانا پی آپ لوگ کو یہ میری ٹپس کیسی لگی ہے اس کو میں ابھی پھینکوں گی نہیں چھوڑی کے ساتھ اوپر والا حصہ کاٹ لوں گی اس کا میں تھوڑا سا اور استعمال کروں گی تاکہ میرا سنکھ جو ہے نا زیادہ اچھا نیٹ کلین ہو جائے اور میرے نلکے بھی نیٹ کلین ہو جائے نیکس میری ٹیپ ہے جس طرح انڈوں کو لے کے انڈے ہم لے کے آتے ہیں استعمال اسی طرح کر لیتے ہیں انڈا لے کے آئے ہیں باہی سے اور انڈے کو توڑا فرائی کر لیا انڈے کو توڑا آملیٹ بنا لیا جس طرح اسی طرح توڑ کے ہم استعمال کر لیتے ہیں تو پلیز اس طرح نہ کھایا کریں انڈوں کو جب لے کے آئیں ان کو اچھی طرح پہلے ووش کر لیا کریں کسی ٹاکی وغیرہ رکھ لیں اس کو سابن لگا کے اس کے ساتھ ووش کیا کریں انڈے بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں یہ کھانے سے ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ لگتے ہیں انہی ہاتھوں سے ہم پھر روٹی بنا لیتے ہیں انہی ہاتھوں سے ہم روٹی کھا لیتے ہیں تو یہ انڈے گندے ہوتے ہیں تو یہ میں کیا کرتی ہوں اس طرح میں جب انڈے لے کے آتی ہوں میں سنکھ میں رکھ لیتی ہوں اچھی طرح میں نے ایک کپڑا رکھا ہے اب میں ایک ہاتھ کے ساتھ انڈے دھو رہی ہے ایک ساتھ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس کو سابن لگا کہ میں یقین کر سابن سے دو کے خوش کر کے پھر میں فریج میں رکھتی ہوں انڈے گندے اس طرح گندے ہو نا ہاتھ لگانے کا بھی دل نہیں کرتا تو ساری بات ہے ہم کھاتے ہیں میں بھی کھاتی ہوں میرے بچے بھی کھاتے ہیں تو اس طرح دو لیا کریں تاکہ ان سے کہتے ہیں میں نے سنایا کہیں پڑھا پھر اس طرح کھانے سے آپ لوگ شدید قسم کے بیمار ہو جاتے ہیں لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے اتنی یہ گندے انڈے ہوتے ہیں نیکس میری ٹیپ ہے یہ دودھ کو لے کے دودھ ہم بوائل کر لیتے ہیں دودھ زیادہ آ جاتا ہے بوائل کر لیتے ہیں ہم نے استعمال کم کرنا ہوتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں بھی دو تین دن ہم اس کے نکال لیتے ہیں تو دودھ خراب ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے تو آج میں بتاؤں گی بھی چھوٹا سا کام کر لیا کریں جب اس طرح دودھ کو سیف کرنا ہونا تو آپ کے گھر میں میٹھا سوڈا ہے تو ایک پنچ آپ لوگ دودھ جب بوائل کر لیں اس کے اندر ڈال دیں اس کے اندر ڈال دیں چاہے ایک ہفتہ بھی دودھ پڑا رہے آپ کا دودھ خراب نہیں ہوگا ڈال کے آپ لوگوں نے اچھی طرح مکس کر لینا مکس کر کے پھر آپ لوگوں نے پانی رکھنا ہے پرات میں یا کسی ٹرپ وغیرہ میں پانی رہا کے اس کو اچھی طرح تھنڈا کر لیں اور فوراں فریج میں رکھ دیں اس طرح رکھنے سے یقین کریں آپ لوگوں کا تین سے چار دن پانچ دن چے دن بھی دودھ فریج میں پڑا رہے پڑا رہے گا خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ میں ابھی اس کی چائے بنا کے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ نہ سوچیں گے ابھی میٹھا سوڈا ڈال لیا ہے تو ہم چائے کیسے بنائیں گے ہم پییں گے کیسے دیکھ لیں میں نے اسی دودھ کی چائے بنائی ہے اور اب بھی میں پیوں گی آپ لوگ سب کہے یہ میٹھا سوڈا ہم کھانے میں ہی تو ڈالتے ہیں کھانے والی چیز ہے تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ میں نے چائے بنا لی اب میں چائے پینے لگی ہوں تو آپ لوگ بھی یہ ٹیپ اگر اچھی لگے تو ضرور کر لی نا نیکس میری ٹیپ ہے جی اس طرح جاڑو کو لے کے ہم لوگ جاڑو لگاتے ہیں پہلے ہم جاڑو لگاتے ہیں پھر ہم پوچہ لگاتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایسی ٹیپ دو تین شیئر کروں گی پہ آپ لوگ ایک ساتھ ہی سارے کام کر لیں گے اور جاڑو کا جو بیک والا حصہ ہوتا ہے نا یہ میں پانچ سے چھے دن پہلے پچھلے سنڈے کو میں جاڑو لگا رہی تھی فرش دو ہو رہی تھی جاڑو گیلا تھا جاڑو گیلے کا تین کا اترا اور میرے ہاتھ میں ادھر سے لگا اور یقین کریں اس سائیڈ سے جا اس کے نا ایک وہ چھلکا سا اندر گیا اور نکل گیا تو بڑی درد ہوئی تھی آپ لوگ کیا کریں خدا نخواستہ کبھی بھی نہ آپ کے ساتھ ہو آپ لوگ ایک سوکس لے لیں پھٹی ہوئی آپ پیچھے اس طرح چڑھا دیں میرے ہاتھ میں اتنی درد رہی یقین کریں یہ سچی بات ہے میرے ہاتھ میں آٹھ سے آٹھ دن درد رہی ہے تو اب جا کے میرا زخم ٹھیک ہو تو میں نے کہا کیوں میں آپ لوگ ساتھ ٹیپ شیئر کروں اس طرح آپ لوگ ایک سوکس چڑھا کے اوپر ربر چڑھا دیں آپ لوگ چاہے فرش دویں چاہے آپ لوگ صفائیاں کریں آپ کے پیچھے والا حصہ جو تنکے یہ آتھ میں نہیں لگے گا تو آپ لوگ سکون میں آ جائیں گے تو آگے والے حصے کو کیا کرنا ہے پھر آپ لوگ جب پہلے جڑو لگاتے ہیں پھر آپ لوگ صفائی کرتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی پھر آپ لوگوں نے اس طرح ایک پھٹی ہوئی سوکس لے لینے ہیں اگر سوکس نہیں ہیں تو کوئی کپڑا بھی آپ لے سکتے ہیں کپڑے کو بھی جڑو کی اوپر بان سکتے ہیں میرے پاس پھٹی ہوئی سوکسیں ہیں میں نے کبھی نہیں پھینکی میں اسی طرح کام ہم ان سے لیتی ہوں ہم لوگوں نے وہاں پہ صفائی کرنی ہے جہاں پہ ہمارا ہاتھ نہیں جاتا بیڈ کے نیچے سوفے کے نیچے علماری کے نیچے تو ہم کیا کریں گے اس طرح اوپر چڑھا لیں گے تھوڑا سا ہم اوپر پانی اس کے چھڑک دیں گے اور بعد میں اس ہلکی لکی ہم نے گلہ کر لیا بعد میں ہم ایسی صفائی کریں گے یقین کریں ایک ساتھ ہمارے دونوں تینوں کام ہو جائیں گے تو ہم نے یہ ایک قسم کا موپ بنا لی ہے یہ دیکھیں جی اب میں آگی ہوں کمرے میں آپ نے کیا کرنا ہے جی سوفے کے نیچے بالکل میرا ہاتھ بھی نہیں جاتا اس کے نیچے میں اس کے ساتھ صفائی کروں گی اور صفائی کے ساتھ دیکھنا بھی یہ میرا موپ کا اور پوچے کا دونوں ہی کام کر رہے ہیں اور دیکھیں جی ماشاء اللہ میری کیٹو مجھے تنگ کر رہی تھی صفائی نہیں کرنے دے رہی تھی تو نیچے بیڈ کے نیچے بھی میں نے لگایا اور سوفے کے نیچے بھی لگایا تو دیکھیں سارا کچرہ اس کے ساتھ آگیا ہے اس طرح آپ لوگ بھی کر لیا کریں کبھی ایک بار ہفتے میں ایک بار کر لیا کریں نہیں تو ڈیلی تو ہم پہنچا یہ نہیں بھی اسی کے ساتھ ہی ہم لگائیں گے ہم بیٹھ کے پہنچا لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں ساری مٹی وغیرہ ساری باہر آگئی ہے اگر آپ کے پاس سوکس نہیں تو آپ اس طرح کوئی کپڑا لپیٹ کے اس کے اوپر بھی ربر چڑھا سکتے ہیں دو تھی ربر لگا لیں تو یہ آپ کی دیواریں بھی صاف ہو جائیں گی اس طرح کوئی والپیپر دیواریں ہیں تو وہ بھی آپ کی یہ بڑی اچھی صفائی کریں گی میدھے آج کے ساری ٹیپ صاحب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں نیکس ویڈیو تک اجازت دیں جی اللہ حافظ